موسیقی 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 میں آخر میں ہمارے جن بھائیوں نے اس کام کو انجام دیا ہے ارگنائز کیا ہے ان سب کا شکر بزار ہوں انہوں نے بڑی بحنت کی ہے پچھلے ت지막 چار ہفتے سے وہ لگتار ان کوششوں میں لگ رہے ہیں اللہ کرے کہ ان کی ان کوششوں میں مزید برکت پڑے اور وہ زیادہ سے زیادہ باراور ثابت ہوں اور آئندہ جب بھی آپ آئیں تو سپیکر صحیح لے کریں میں کرن شیخ بار سونہ سے بات کر رہی ہوں اور میں یہ ہمٹی ٹرانس جینڈر کمیونٹی کی طرف سے انشاءاللہ پانچ فروری جو کشمیر ازادی کا ڈے ہے انشاءاللہ ہم ضرور بنائیں گے اور کشمیر ضرور ازاد ہوگا انشاءاللہ ہم سب مسلمان ہم سب پاکستان ایک ہوگے ایک آواز لگا کے نارا لگاتے ہیں پاکستان زندہ بات کشمیر زندہ بات کشمیر زندہ بات آج کشمیریوں کے ساتھ یقجتی کا جو پروگرام یہاں پرسلونہ پلاسہ خیمے میں ہوا آج دیکھ کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ تقریباً آر تنظیم اور آر پارٹی کے تقریباً دوستوں نے حصہ لیا اور دوستوں میں کشمیری بھائیوں کے لیے باہر نکلنا چاہیے ہر پروگراموں میں کیونکہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے میں بڑھ چاڑ کر آواز اٹھانی چاہیے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر بنے گا پاکستان بارسور نامے ندائے کشمیر کے پلیٹ فارم سے ہم نے پانچ فیبرری کا پروگرام خلاصہ خیمے میں کیا جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں سوشل اور تمام سوسیشنوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ اس پروگرام کو جیسا کہ ہم نے پچھلے اٹھارہ بیس سال سے اس کو کانٹینیو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے اور جب تک مقبضہ کشمیر کے اندر امن نہیں ہو جاتا اور ہمارے مظلوم کشمیری بین بائیوں کو ازادی نہیں ملتی ہم اسی طرح اپنی جدوجہ جاری اور ساری رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ فربری یومی جگجیتی کشمیر منایا گیا بارسور نام سپین میں اور یہ ہم مرتے دم تک جب تک کشمیر نہیں ملے گا اور ہم اسی طرح جدوجہ کرتے رہیں گے اور ایک نہ ایک دن یہ تمام طرح کوشش ہیں یہ تمام طرح اتجاج ایک دن اپنا رنگ ضرور دکھائے گا اور جو ظلم کشمیریوں مسلمانوں پر انڈیا کر رہا ہے یہ قابل مضمت ہیں اور ہم ان کو باز کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہ کرے اور ان کو اپنے حقائق پر جینے دے اور اللہ کے فضل سے ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان زندہ آباد ہم ان کی حق میں آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور ہم ان کو ان کا حق ملنے تک ہمیشہ ان کی آواز میں اپنے آواز ملاتے رہیں گے آج بارٹھونہ میں پانچ فروری یومی اکجیدی کشمیر کا دن منایا گیا ہے اور اس عظم کا آیادہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور جب تک انہیں آزادی نہیں مل جاتی ہم ان کے لیے جدوجد کرتے رہیں گے تو ہم اس احتجاج کا مقصد اپنی عالمی برادری کو عالمی دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ عالمی حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ بھی ان کو بھی اختیارات دیں تاکہ وہ بھی اپنا حق حد ارادی ہے جو ہے اس کو استعمال کریں پانچ فروری یومی اکجیدی کشمیر کے حوالے سے آج ہم یہاں پہ اتجاج اور کارڈ کروانے کے لیے کٹھا ہوئے ہیں اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس مسئلے کو سریس ایشو لیا جائے اور جیسا کہ انسانی حقوق کی بات ہر فورم پہ کی جاتی ہے یہ بھی ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو دنیا اپنی پرارٹی پہ راکھے حل کرانے کی کوشش کرے وہاں پہ جو مسلمانوں پہ ظلموں تشدد انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے